سب ایک تو یہ بتاہ دیں کہ جیل برو تحریک کے حوالے سے جو آپ نے انتظامات دیئے تھے اس کے مطابق بندے نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا یہ انترکٹر کر دیں کہ ایک تو یہ بتاہ دیں کہ آپ کے پاس رفت ہے فیکٹرز کتنے ہیں کتنے بندے جیلوں میں ہیں سیکنڈ جو موجود ہیں ان کو اب کتنے کتنے ماں کے لیے نظر بند گیا جائے دیکھیں یہ جو جیل برو تحریک ہے یہ اب پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان نیازی کے لیے دھوپ برو تحریک جو ہے وہ بن چکی ہے یہ ایسا بد وقت عمرانی ٹولہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے بلگوں اور یہ پچھلے سات آٹھ ماہ سے بلخصوص اس بندے نے ایک دن بھی جو ہے ملک کی بہتری کے لیے ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اوورال جو ہماری پوزیشن ہے اس میں کوئی آپس میں گفتو شرید کے لیے اس نے ایک لمحہ خرچ نہیں کیا بلکہ ہر دن اس کا جو ہے وہ فتنہ گری اور فساد تھلانے ملک کو انار کی اور افرہ تفریق سپرد کرنے کے لیے اس نے خرچ کیا ہے یہ کبھی اسلام آباد پہ حملہ آبر ہوتا ہے کبھی کہتا ہے کہ میں وہاں پہ آگے تو سیل کر دوں گا شہر کو اور میں وہاں سے تاریخ لے کے اٹھوں گا کبھی جو ہے وہ انسانوں کا سمندر لے کے چر دھوڑنے کی بات کرتا ہے اور جب ایک اپنی کبھی حرکت میں ملک دشمن حرکت میں ناکام ہوتا ہے ایسا بدبخت انسان ہے بجائے اس کے کہ عوام کی رائے کو سمجھے عوام کے فیصلے کو جو ہے وہ سمجھے یہ بدبخت ایک نیا فارمولہ لے کے آجاتا ہے یہ پہلے اس نے اسلام آباد کے براہوں کا فارمولہ اپنایا وہ 25 مئی کو فیل ہو گیا اس کے بعد پھر اس نے کہا میں پورے ملک میں احتیاج کروں گا وہ ناکام ہوا کسی جگہ پہ 60 کسی جگہ پہ 70 اس کے بعد اس نے کہا جی میں اب جلسے کروں گا وہ بھی ناکام ہوئے اس کے بعد اس نے کہا میں انسانوں کا سمندر لے کے ہوں گا وہ پھر اس دن جو سمندر تھا 26 نمبر کو آپ کے سامنے ہے اسی دن کہا جی میں اب اسمبلیاں توڑوں گا یعنی ہر وقت جو ہے وہ ملک میں افراطفی چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ ملک سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو ملک سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس کا حال پھر وہی رہتا ہے جو ہمارا حال ہے اس میں پھر مہنگائی بھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ پھر ڈالر مہنگا بھی ہوتا ہے رپے کی قدر کم بھی ہوتی ہے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں اور یہ آدمی جو ہے یہ بنیادی طور پہ ان مسائل کو پیدا کرنے پہلے اس نے پونے چار سال جو ہے وہ کوشش کی ہے پیدا کرنے کی اور اب جو ہے ان کو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کو اس بہران سے نکالیں اور ہمیں امید ہے یقین ہے کہ اس الیکشن میں جب بھی یہ ہوتے ہیں یہ جلدی ہوں یا اکتوبر میں ہوں قوم جو ہے وہ اس فتنے کی شناخت کرے گی اور گھوٹ کی طاقت سے اسے مائنس کرے گی ورنہ یہ اس قوم کو کسی حاصل سے دوچار کر دے گا جہاں تک رانہ حبیب صاحب نے بات کی ہے اس کی جل برو تحریک کی اس میں اب کل ملا کے کوئی سو سوہ سو آدمی اکٹھا ہوا ہے اور ان میں سے بھی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اسی پرسنٹ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں ہمیں انہوں نے جو ہے وہ ورگلا کے ہمیں یہ لے آئے ہیں ان سب کو تیس تیس دن کے لیے نظر بند کیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ان کے ساتھ دہشت گردوں والا سروع کو ہے کسی کو کہیں کسی کو کہیں بھیجیا وہ بھئی آپ جھیل میں جانا چاہتے ہیں آپ کو جھیل میں بھیجائے تو ہم نے آپ کو کوئی بگار کیمپ میں تو نہیں بھیجا یا کسی اور جگہ پہ تو نہیں بھیجا بلکہ ہم جیلوں کی سہر کروا رہے ہیں تاکہ آپ تمام جیلوں کے حالات کو معلوم ہوں اور آپ خود جو ہے وہ آپ نے کہا ہے کہ ہم نے جیل میں جانا ہے اور جب آپ نے جیلیں بھرنی ہے تو پھر ہم نے جہاں جہاں پہ آپ نے گرفتاریاں دینی ہے وہ جیلیں تو خالی رکھنی ہیں تو اس لیے پہلے دور دراز کی جیلیں بھریں گے اس کے بعد پھر نزدیک کی بھریں گے تو ابھی تک تو دیرہ غازی خان راجن پور مظفرگڑ شاہ پور اور یہ جیلیں جو ہیں وہ ابھی وہاں پہ کافی گنجائش ہے تو جب آپ وہ بھر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو اور قرآباد اور رابرپنڈی کی جیلیں ہیں وہاں پہ لیں دیکھیں ہم نے یہ آج تک یہ الیج نہیں کیا کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ کسی جرسہ بھی ہے ہمیں نہ صرف عدلیہ کا احترام ہے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عدلیہ کو بطور ادارہ اگر کمزور کیا جائے گا تو یہ پھر اس ملک کے مسائل میں اضافہ ہی ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگا معاملہ یہ ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بلکہ اپنے بکیر کو زبہری صاحب کو اوہ فلانا کیس جڑا فلانے جاج دے لگونا اب یہ جو بینچ فکسنگ ہے جو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس کی انکوئری کی جائے اس کا سو موٹو لوٹس لیا جائے اگر یہ غلط ہے تو اس کو سزا دی جائے کہ یہ اس نے اگر گپ لگائی ہے تو کیوں لگائی ہے کیوں اس نے یہ تأثر دیا کہ کسی جج کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور یہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ کیس فکس کراتے ہیں تو جب تک کوئی انکوئری یا کوئی اس کا فرنزک نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم کسی موزز جج کے اوپر جلزام لگانے کے حق میں نہیں ہیں لیکن یہ اس ملک کی تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات اور اپنے 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 کرسی کا غلط استعمال کیا تو اس کے بعد پھر آج پوری دنیا جو ہے وہ جسس منیر کو جس طرح سے یاد کرتی ہے یا جس طرح سے جسٹس ساکم نصاف صاحب کے مطلق جو وہ بابا ریم پہ بنے تھے سال کے لیے تو ہم تو دلی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہونے بھی نہیں چاہیے ان کا تدارک ہونا چاہیے یہ بات چودری پرویز لائی کر رہا ہے اس ویڈیو میں خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ صحیح ہے جا غلط ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہو اور معلوم کیا جائے کہ وہ درست ہے جا نہیں نہیں وہ جس آدمی نے فیرنگ کی ہے غرمن نوید بشیر اس کا نام ہے وہ موجود ہے اور وہ جو ہے وہ جو بیان دیا وہ بھی موجود ہے یہ اس کے بیان کی آج تک تبدید نہیں لاسکے اگر اس آدمی کو کسی نے سپنسر کیا کسی نے کوئی اس کے پیچھے ہے آج تک یہ جن تین لوگوں کا نام اس نے لیا بشمول میرے کہ ہم نے یہ کام کروایا ہے تو آج تک اس کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات ہمارا کوئی ٹیلی فون پہ اوپر اس کے ساتھ گفتگو یعنی کوئی تلق دور دور تک یہ ثابت نہیں کر سکا نہ میرا کر سکا ہے نہ باقی دو موزر صاحبان جن میں سے ایک کا تلق پاک آرمی سے اور دوسرے وزیراعظم پاکستانی یہ ثابت نہیں کر سکے اور نہ ہی کوئی یہ بندہ دوسرا تیسرا پیش کر سکے ہیں یہ بھی وہاں میں موجود تھے اور انہیں پیرنگ کی زبانی کلامی ویسے ہوایی باتیں میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ ہی ایک ملزم ہے وہ سلک موٹیویٹڈ ہے ریجرسری موٹیویٹڈ ہے اس نے یہ کام کیا ہے اس کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے اگر اس کے کوئی آگے پیچھے ہوتا تو وہ دو دن پہلے وہ بیس ہزار کا وزیرہ باہ سے پیشل نہ خریدتا یا وہ اس انداز سے جو ہے وہ حملہ نہ کرتا ہے جس انداز سے اس نے کیا ہے یہ اس کا طریقہ کار ثابت کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اے سچ کوئی سازش نہیں تھی وہ ٹھیک ہے سلک موٹیویٹڈ تھا اور اس نے آگے جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ وہیں پہ گرفتار ہوا انہی کے کارکنوں نے گرفتار کیا یاد نہیں ہے کہ ہم کو پکڑ کے پیش کر دیتے یہ کہتے ہیں یہ انہوں نے دو نمبر آدمی پیش کر دیتے ہیں وہ تو موقع سے پکڑا گیا تو یہ اس کا صرف ایک ایسا بیانی ہے کہ جس کو یہ صرف اور صرف اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کنفیوزن اور کوئی نہ کوئی معاملہ جہاں پچھتا ہے پھر صاحب آپ کی طرف سے یہ سامنے میں آرہا ہے کہ مسلم کی جنہوں الیکشن کے پی آئی ہوگا سلسلے میں سروے بھی رلکوں کے کرائے جائے تو یہ تھوڑا سا بتا رہے کہ جو موجودہ امیدوار ہیں جو موجودہ ٹھیکن بورڈرز تھے یا رکانیا سمجھتے ہیں ان میں سے کچھ کی جو ٹھیکتے ہیں وہ دیکھیں پارٹی کے پاس اور جو پارٹی پالیمانی بورڈ مقرر کرتی ہے وہ ہر الیکشن میں ٹکٹ اوارڈ کرتا ہے مجھے جو ٹکٹ اوارڈ ہوگا وہ اس مرتبہ پالیمانی بورڈ مجھے ٹکٹ دے گا تو یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی ٹکٹ جو ہے وہ کوئی مجھے وراست میں ملا ہوا ہے تو پارٹی کو یہ اختیار حاصل ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ میں بہتر الیکشن لڑ سکتا ہوں وہ مجھے فیلڈ کرے کینڈیٹ کے طور پہ اور اگر میری جگہ پہ کسی اور کو بہتر سمجھے تو اسے فیلڈ کرے یہ سرویز ہم کروا رہے ہیں اور اس بارے میں میں یہ آج یہ بات کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ یہ جو شوشل ویڈیا پہ ہے اور یہ جو اس نے اخواہ سازی کی ہوئی ہے کہ یہ بڑی پاپولارٹی ہے بڑی پاپولارٹی ہے آپ یقین کریں کہ سروی کے نتیجے میں جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ ہماری تو وقت کو ہماری امید سے بہت بڑھ کے پی ایم ایلین کی پوزیشن آج بھی پنجاب میں الحمدللہ بڑی بہتر ہے بعض جگہوں پہ ہمیں یہ پرابلن ہے کہ ہمارے کینڈیٹ جو ہیں ان میں اگر ہم تبدیلی کریں تو وہ سیٹیں بھی جو ہیں وہ ہم جیت سکتے ہیں تو اس بارے میں پارٹی کو اور پارلیمانی بورڈ کو میں بطور صدر پی ایم ایلین پجاب جو ہے وہ اپنی مارضات جو ہے وہ پیش کروں گا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی نے کرنا ہے پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو کوئی تھرٹ ہے اور بلڈ پروف گاڑی استعمال کرنا ان کی ضرورت ہے تو ان کو جو ہے وہ اس بار سے استعمال کیا جائے گا ہمارے بعض بزراء بشمول میرے ان کو جو ہے وہ ریل تھٹ ہے تو اس لیے بلڈ پروف گاڑی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ وہ اٹھارہ سو سی سی سے زیادہ ہوگی لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے ہی یہ بات کلیر ہوتی ہے تو نہ مجھے بلڈ پروف گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے اور نہ ہی ہمارے تین چار اور لوگ ہیں جن کا تعلق بھی بلوچستان سے اور کیپیکے سے ہے تو انہیں ریل تھٹ ہے اور اس وقت دہشتگردی کے حالات جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہے کہ ملک میں کوئی اللہ اپنا رحمت رہے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہوں بلہ اللہ اس وقت ہمیں بڑا الٹ رہنے کی جو ہے بہت شکریہ لیے